یوگی سرکار ٹو پائنٹو نے کامکات شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے بلڈوزر چلنے کا وہ نیا دور بھی جسے دیکھنے کے بعد بھوم آفیا کا حلق سوکھنے لگا پردیش میں بھوم آفیا کے قبضی والے عوید نرمان پر بلڈوزر چل رہے ہیں اور تمام عوید قبضوں کو خالی کرائے جا رہا ہے اس کی وجہ سے جہاں عام لوگ راحت کی سانس لے رہے ہیں تو وہیں بھوم آفیا دہشت میں دکھائی پڑ رہا ہے موسیقی 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 نئی بیعہ کر رہی ہیں لکنو میں الڈی اے کی زمین پر ہوئے عبید قبضے پر بلڈوزر چلا تو بھو مافیا کے ہوش واقتہ ہو گئے دراصل جس بلڈنگ پر آپ کو بلڈوزر چلتا دکھ رہا ہے اسے الڈی اے کی زمین پر عبید طریقے سے کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد اسے گرانے کا دور شروع ہو گیا عبید نرمان کے خلاف الڈی اے کی کاروائی لگاتار جاری ہے دیکھ سکتے کہ کس طرح سے ایک بار پھر سے جو یہ بلڈوزر ہے یہ گرج رہا ہے اور یہاں پر ایک عبید نرمان کو بست کیا جا رہا ہے یہ جی سی وی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے اور جس طرح سے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے چناؤ کے پہلے ہی کہا تھا کہ سارے بلڈوزر سرویس پر بھیج دیئے گئے ہیں اور چناؤ کے بعد میں ایک بار پھر سے عبید نرمان پر اپ رادیوں پر مافیاں پر یہ بلڈوزر چلنا شروع ہوگا تو اس کی تصویر سے آپ دیکھی جا سکتی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اگر بات کریں ایک دن پہلے کی تو بسپا نیتا کے عبید نرمان پر بلڈوزر چلا حضرت گنج علاقے میں اور اب اس سمجان کی پورا مستار میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلڈوزر چلنا ہے یہ آر بی انٹر کالج کی زمین آر بی انٹر کالج سے جڑا ہوا یہ ایک کامپلیکس ویوہ سائی کامپلیکس تیار کر دیا گیا جس کو آج توڑا جا رہا ہے یہاں پر lda کی جو ٹیم ہے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ایک کامپلیکس تیار ہو گیا لیکن سوال اٹھنا لازمی ہے کہ اتنا بڑا ایک کامپلیکس دو چار دن میں یا راتو رات نہیں کھڑا ہوا ہوگا اسے مہینوں لگے ہوں گے یا شاید سالوں لگے ہوں گے لیکن تب اس کو بڑھاوا دیا گیا کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا گیا lda بھی آنکھے مون کے بیٹھا رہا لکنوں کی طرح سہارنپور میں بھی بلڈوزر جم کر گرجتہ دکھائی دیا جہاں پر گینگ ریپ کے آروپیوں کے گھر پر بڑی کاروائی ہوئی یہاں پر پولیس نے گینگ ریپ کے آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر چلوا دیا اور پرار آروپیوں کو سیدھا سندیش دیا کہ اگر وہ ماملے میں سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو ان کے گھر کو بلڈوزر سے دھوست کر دیا جائے گا یہ تصویریں سہارنپور کے چلکانہ علاقے کے چالاک پور کی ہے جہاں پر پولیس بل نے گینگ ریپ کے آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر کی مدد سے توڑھوڑ کی وہی لکھیم پور کھیری میں بھی بلڈوزر نے بھو مافیا پر جم کر کہر بر پایا لکھیم پور دیہات کی صدر کوتوالی علاقے میں کچھ دبنگوں نے سرکاری زمین پر عوید قبضہ کر رکھا تھا جس وجہ سے یہاں پر پنچائد گھر کا نرمان نہیں ہو پا رہا تھا جس کے بعد پرشاسن نے پوری ٹیم کے ساتھ اس زمین پر بنے عوید نرمان کو بلڈوزر سے پہلے توڑا اور پھر ستر لاکھ کی زمین پر سرکاری قبضہ پکتا کیا وہی نویڈا میں بھی یوگی سرکار کے بلڈوزر نے بھو مافیا کے خلاف جم کر کاروائی کی پرطلا گاؤں کے کھنجر پر پستک دوب علاقے میں بھو مافیا سرکاری زمین پر پلوٹنگ کر رہے تھے یہ بھو مافیا یہاں پر سرکاری زمین پر عوید قبضہ دکھا کر آم لوگوں کی گاڑھی کمائی لوٹنے کی سادش رج رہے تھے لیکن اس کے پہلے کہ ان کے ناپاک منصوبے کامیاب ہوتے پرشاسن نے بلڈوزر چلا کر ان کی عوید پلوٹنگ کو زمین دوز کر دیا یوگی سرکار 2.2 کے ایکشن میں آنے کے بعد سے پردیش بھر میں پرشاسن اور اس کا بلڈوزر بھی ایکٹیو موڈ میں آ چکے ہیں جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر بھو مافیا کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور عوید نرمال پر لگاتار بلڈوزر چل رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس پار یوگی سرکار بھو مافیا کے خلاف اور سکتی برتنے کے پلان پر کام کر رہی ہے جس سے پردیش کے بھو مافیا دہشت میں دکھ رہے ہیں بیورد فور ای بی بی گنگا بیورد فور ای بی بی گنگا